حیدری چوتھا نارا حیدری پنجمہ نارا علی ولی اللہ جرتنا القرآن پڑھو بلو حیدری حسینیت سارے بلو جی حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد تمام دشمنات اللانات سلوات باوازِ بولن سلوات دا پڑھنا عظیم عبادتِ تھک جانا انسان دی فطرت ہے اس ذکر اچھ آکے اپنی موجودگی دا اقرار کردے ہوئے اتنی باوازِ بلند پڑھو کہ نوکری داغاز شروع کیتا جا سکے جی میں ایک بار پھر اعلان کر ساں جو جتنے بھی مومنین ماتمی بار تشریف فرما ہیں اوپن ڈال نے اندر تشریف لین تاکہ نوکری داغاز شروع کیتا جا سکے سلوات باوازِ بولن اعوذ باللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم جللہ حُوَانَا وَبَعْدَ فَلَا يُرْحَا وَقَرْبَا فَشَاهِدًا نجوہ مالک المنگیں وَدَبْرَهُ تَدْبِیرَا وَسَلَوَا کیوں چپ دیاں موراں لگ گیاں نی ماہ حُسین دی بڑے رنگ لاؤن لفظہ کھائے کیوں چپ دیاں موراں لگ گیاں نی کس ٹیم دی گل پیا کرنا کو فیدہ بازارے ایک دکان دارے نامی سمتہ مارے خجورن دا وَبَارِ یلین الوڈا پیارے اہا تذر یہ حُسین نرمہ سو جامن جی بہت مربانی بہت شکریہ کو فیدہ بازارے میری التماس ہے جیڑے سامنے کلوتن عاشی بھائی حسن بھائی ایک واری اندر تشریف لے ہو کو فیدہ بازارے ایک دکان دارے نامی سمتہ مارے خجورن دا وَبَارِ یلین الوڈا پیارے ہکڈیاکا ایلین مسم جی مولا جی آکا آج تو گھار وَنج تیرین خجورن یلیوی چیسی لج پالی تو صدق جاما جناب مسم گھار آئین ایک مکروہ آئے مکروہ کھوٹا دینار لے کے مکروہ کھوٹا دینار لے کے مکروہ کھوٹا دینار لے کے کھوٹا دینار لے کے آئی آئے لی اس دینار دیا خجورن دیو ممبر دی حاضر ہووے تو چپکار جے بندہ جو نہیں نیازہ حسین سرچوے آئے سچین دے ویندہ بڑے سلونی سلونی دے دا وینی آج پتا نہیں لگیا کھوٹے دینار دیا خجورن دیتی ہیں خجورن گال سنیا پسچ میٹنگ کیتی ہیں منکر علیہ سزا ضرور ڈیمنی آہا 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 اے ہاتھ ذریعہ حسین نہ لباس ہو جاو خجورن سلا کیتی ہیں منکر علیہ سزا ضرور ڈیمنی ہے کہ بھلا میں آکھے نا جیڑا بندہ مادی گھو تو لے کے تے ہون تک مجلی سن رہے آہا 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 اے تاڑی سوچا دے کیا کہنے جی جیڑے سمجھ داری نہ لبیٹھی ہو جنے سن رہے ہو اتھا کے بریک نہ گئے نہ پیچھے جی سمجھ لرزا کپ کپی رنگ پیلا مشکل کشائی واسطے گھر دے اندر داخل ہوئے یاد رہوے بیغم مومن آئے ڈیکیا دیئے کے بڑے آئیں بولتا سکدانا اشارہ پیا کردہ اشارہ ایسی بیغم ایسے پاسے ڈیکیا دیئے کیوں چپ دیاں مورا لگ گیا نہیں پیا کرنا یا جا بشا رے عزم ایش علی دی کرنگیاں باد بخت دا سردار تے جڑا یا رشد فرشد حال ڈسے تے کی تائیں دائن کارے جڑا بغض علی دے نال رکھے یو لانت دا حق دا ماہ حسین دی وڈرنگ لاوند کیا خوبصورت محول بن گیا ذکر بندی ہے دا محتاج نہیں ملائکہ جی بسم اللہ اگر دنیا موک بھی جائے بھی تو ذکر نہیں موک سکتا ہے میں قبلہ غزارش کردہ رہا نا قدیز آکر نویک کے گل نہ دات نہ دیا کرو ذکر واس سے ہاتھ چاہ کے دات دیا کرو ماہ سو میندہ فرمانے جیڑا ساڑھے ذکر اچھ بلین دائی یا ہاتھ چاہ کے دات دین دائی انہوں کا دفالہ جنہی ہم دا ہے ذہن کسی اور پاسے ٹور گیا چلو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے لوگا دن ہٹ ایم علی علی کردن 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 محمد مصطفیٰ دن آئی نہیں چاہندے اوکی بلا اگر اسی محمد تریف شرکار دے شروع کر دیتی اے نہ پھر بھی اتراز یہ کرنا ہے جیڑا حسن حسین دن آنا ہو بے کیا شان اسی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے کیبلا ایک تاجر ہا تاجر اجڑے بار کھلوتے انہوں نے دعوت دن واسطے تھوڑا جہاں ٹائم لے رہے ہیں ہوئی اندر آ جاؤں انہوں نے ایک ماحول بن جاوے ایک تاجر ہا تاجر تجارت واسطے جا رہے ہیں اس نے ایک پترہ بیغم نے ایک کیا دے اسی پارت ہوئی میں جا رہے ہیں تجارت تے یاد ہے نا جی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے اس دا خیال رکھیں تجارت لگا گیا کافیر سے بعد واپس ولیا دکل باب بیغم دروازہ کھولیا سیند نگاہ پاہی ہیک دی جگہ دو پتر کھیڑ دے نظر آئے ہیں اے میں ہاتھ بدیکھنا تھوڑی یہ توجہ کر سوڑی بیغم نے دیکھا دے ہیک پتر میرا ہے اے ڈوجہ کھین دے بیغم نے دیکھا دی اللہ ایمان ڈیوی ایوی تے رہیے بحث ودگی تقرار ودگی بیغم امومن آئی آدھی رسول دی کے چیاری لگی ہوئے جا کے فیصلہ کرا لے ہیں دو میں پترن نار لائیا توجہ ہے جو نا پترن نار لائیا توجہ ہے سرکار دیکھا چیاری ہے چاگر حسین دے نا نے دیکھا چیاری بے بہاجم میں غفیر اس نے موقع ملیا آئے آئے جیڑا توجہ چھو بیٹھا ہوسی مجلسی تھی ہو جانی ہے جی اے ہون تاجر بیٹھا ہے انہوں موقع ملیا یا رسول اللہ میں تاجرہ ایک واری ویرس پھر سنو یا رسول اللہ میں تاجرہ مولا فرمین دن میں جان دا آہا 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 سرکار فرمین میں جان دا اچھا سرکار پھرے بھی جان دے ہو سو ہیک پتر میرا دوسرے تے شک لہٰذا دور کیتا جاوے سرکارہ کے سلمان جی وارس دو جہان جا گھروں میرے حسنت حسین اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جا گھروں میرے حسنت حسین اللہ سرکار کو اور بھی مسئلہ مسائلہ اندرے سرکار حل کر دے رہے جا گھروں میرے حسنت حسین اللہ سرکار کو اور بھی مسئلہ مسئلہ اندرے سرکار حل کر دے رہے انہوں جناب سلمان آکا حسین اللہ کے دربارج پہلا قدم رکھیا اوہ پتر جندے تے شک کہی مادی گود چھوڑی آکا حسین دین علیہ انتے سجدہ کیتا آہا کیا بات ہے کیا بات ہے مادی گود چھوڑی آکا حسین دین علیہ انتے سجدہ کیتا واپس اپنی مادی گود چاہ گیا اے والا اٹھے یا رسول اللہ میں تاجرہ میں کافی دوروں ہیں لہٰذا میرا مسئلہ حل کیتا جاوے سرکار فرمائے خبردار تیرا مسئلہ ادھو ہی حل ہو گئے جی دو تیرے پتر میرے پتر نے سلام کیتا ہے تیرے پتہ نہیں حسین نے صرف حلالی سلام کردہ حرامی نہیں اس واسطے میرے دوستو بزرگو بھئیو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے نظر ان کی رخِ باطل پہ جمی ہوتی ہے ہجرِ یار پلکوں میں نمی ہوتی ہے ہاں وہ ہوتے ہیں زیادہ میرے مولا کے خلاف خون میں جن کے غیرت کی کمی ہوتی ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اگر گلی گلی میں ہو رہا ہے زکرِ حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے سید الساجہ دن دیا چار سترہ زینے چاہ گئے صلی اللہ کہ بلا حسین چہرہ سوارنے کو انہیں ضرورت تھی آئینے کی حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اُٹھائے یوسف نے خاک اُدھر کی جدر سے اکبر غزر رہے تھے صلوات سارے سے بانگل خندہ پیشہ نای جی کافی حضرات تشریف فرماؤ رہا کے سونے صلوات سارے سے صلوات سارے سے بانگل خندہ پیشہ ہے طبیعہ ہائے ہائے سبحان اللہ علی اکبر بادشاہ سے نے حسین اچ نزول ہویا یار کون بولے گے ناگل نہ دے یعنی حسین بادشاہ دی حویلی اچ علی اکبر یعنی کے جن دے پتر دا نام اللہ اکبر از آنے چھوے ہونے تے جنہوں نے سمجھ آئی ہو میرے ناگل بولن آسان دار آسان کر دا جاریاں یعنی حسین بادشاہ دے گار علی اکبر بادشاہ دی آمد ہوئی ہتھا تے بلاند کی تا تجڑی گالکی تھی پڑھئیے جی آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر حسن یوسف حسن یوسف تیری دہلیز پہ لاؤں اکبر ماہ حسین دی بٹے نگل آمر چاندے چیرے تو پردہ ہٹایا جو ہی ارشتائیوں دے چمکن دی ڈس آگئی ہے اللہ فرمے دے میں سونے تو سونہ بنے داریاں تیرے اکبر بنا من دی چس آگئی ہے آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر بولتا سیار آ تجھے نور کی چادر میں سلام اکبر حسن یوسف تیری دہلیز پہ لاؤں اکبر کون ہے علی اکبر بات چھاگ شیر پڑھنا چانہ تیرا پاکیزا جلدی سے بھو گئی محباد بھو گئی مہم بھو گھر نور کی ایک مہا اکبر بھو گھر مہا اکبر اکبر بھو گھر آگئی ہے مہا اکبر کون ہے مہا اکبر اکبر بھو گھر آگئی ہے تیرا پاکیزا قدم میرے جو گھر آئے گا تیرے صدقے میں مجھے اون نظر آئے گا تیرا پاکیزا قدم میرے جو گھر آئے گا تیرے صدقے میں مجھے اون نظر آئے گا نسل جعفر کی محمد سے چلا ہوں اکبر تیرا نو کر تجھے کن کہہ کے دکھا ہوں اکبر مہا حسین دی وڈرانگل آمر آئے ہائے آلی اکبر باچھانو حتھا تے بلاند کیتا تجھڑی گل کیتی تجھے الہمد کی میں لگتا سمجھا نہیں پا رہا علی اکبر باچھانو حالی ہے سینڈ ہتھا تے بلاند کیتا بی بجڑی گل کیتی تجھے الہمد کی لوری بھی دعا دیتی ہے کہتا زدار جدہ ہتھ لے رہ گئے سیر اٹھاؤ حلالیو بولو حیدری اینجنی فلک شگاو حیدری جرحت نال قرآن پڑھا بولو حیدری بی بجڑی گل کیتی ہے تجھے الہمد کی لوری بھی دعا دیتی ہے تیری جاگیر کی مٹی بھی شفا دیتی آپ کی باہر آپ کے کیا کہنے سارے بولو حیدری اینجنی فلک شگاو حیدری جرحت نال قرآن پڑھا بولو حیدری پڑھئے شیر زیادی صاحب تجھے الہمد کی ایتھین چیزا ایتھنیوٹی تجھے الہمد کی لوری بھی دعا دیتی ہے تیری جاگیر کی مٹی بھی شفا دیتی ہے تجھے شابان کی آزان بناوں اکبر کربلا والوں کے سجیدوں کو بچاؤں اکبر چلو میرے نانل سفر کر دے آرہے ہو علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں امام حسیندہ زاکران یقیناً جتنے بندے بار کھڑیں ہنتے حاضر مگر اگر اندر آجام انتے گل ہول ہو جاندی اتھیاندی انبیاء سکھ رکھ دیں جتے امام حسیند بات شدہ جی کہ رووے نا جی جب تک اس کی باری نہیں آئے گی وہ واپس نہیں جائے گا الحمدللہ زوار بھی مولاداں کافی جمع غفیر محمد مصطفیٰ بھی موجود مولا امیر بھی موجود سرکار دی حدیث ایک پڑھوں ہاں زیادی صاحب تارتے واجب نہیں ہو جب میرے پاسے ویکھنا اور بول تعدہ ہاتھ بلند کرے گا محمد مصطفیٰ جمع غفیر مولا امیر علیہ پاسے ویکھ کے جڑی گال کی تھی پڑھئیے جی ہائے میری مان کے جو تیرے نال پیار کرے گا میری مان کے جو تیرے نال پیار ایک منٹس اے ہاتھ بڑھ دی کھڑا میرے پاسے ویکھیا ہے جمع غفیر اینج محمد مصطفیٰ کھڑین علی دے پاسے دیکھ جڑی گال کی تھی میری مان کے جو تیرے نال پیار مان کے جو تیرے نال پیار کرے گا تو ہوسی کیا میرا پکا اے ارادہ نال اللہ دا ہے وعدہ میرا پکا اے ارادہ نال اللہ دا ہے وعدہ وچ کبر دے تیرا دیدار کرے گا میری مان کے جو تیرے نال پیار کرے گا آیا ہے محمد مصطفیٰ علی دے پاسے دیکھ کے اشارہ کر کے جڑی گال کی تھی زائیہ ہو گئے دن تیرا تاں کس کم او دے سوم سلا کبری اندیری دیو چیاسر جادیوں نانم میری یع بات آسنو اوٹھے متھیں نے میں لانا پکا دو زخٹی کارا اوٹھے متھیں نے میں لانا پکا دو زخٹی کارا میری مان کے جو تیرا ہنکار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا ہتھ نل کوسے آپ پلا کے پیار کرانگا سینے لا کے پتر تیرے دا ماتم کی تا جس بندے بھی اللہ میں اٹھا کے عوضے سر یتے چھاما نالے میری ادھو آما میرے بارویدہ جیڑا انتظار کرے گا سلوات سارے سہبان سے مولا سجاد دکھا کبلہ ہون میں شروع کرن لگا مولا سجاد تے غزارش اتنی ہے کہ میرے نال نال سفر کرنا ہے بڑا سونا سن رہے ہو مرازی ہیں جتنے بیٹھے ہیں میں مطمئن مولا حسین باچ چاہتا انو کسے دا محتاج نہ کرے علین ولی اللہ پڑھنا نالا کسے کمی دا محتاج نہ ہو جیڑی جیڑی مشکل ترین تاڑی دعا ہے میرے مولا حسین باچ چاہتا ذکر دا صدقہ کاسے فل کر کے ٹھو رہے ہیں پڑھیں یہ کسیدہ سلوات ایسے پڑھو کے کسیدہ شروع کریں اگر تھکے نہیں تہہے ایک سلوات ہو سارے سہے یزید کا مینہ تے اللہ دی لانت ہوئے آکھو بے شمار اس سپنا خبری بھیجیا وانجویک حالات کڑے کڑے زیادی صاحب اتھے گنگے بھی بولن جڑے لفظ آگا خبری نو یزید بھیجیا جا دیکھ سجاد دی کڑی حالتے نال کون کونے اور واپس آیا فزیل پارٹرین جی اور واپس آیا اور جڑیوں نے گالک کی تھی خبری پڑھیجی کہہ دی ہے بہت ان کا حسانہ رکیلا سارے بلہ اینجنی فلک شکاپ حیدری پڑھئے جی پڑھئے شے بہت بھی ان کا حسالہ رکی لہ پر تخت ی belٹ سکتا ہے بیمار کیلہ یہاں آہ 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 میری خواہش ہے جو میں مجلس پر دوئے دنیا تو ٹور جاؤں ہاں میں نے اپنے واسے ٹیم نہیں چاہی دا ذکر واسے زندگی بھی چاہی دی ایسے تھی میری ابتداء ہو بھی ایسے تھی میری انتہا ہو جاوے کہہ دی ہے بہت ان کا ہے سلار اکیلا پر تخت اُلٹ سکتا ہے بیمار اکیلا مولا سجاد بات چھا ہے اس کمینے دے سامنے آگئے اے دے کیا دہ سجاد بڑا بیمار ہو گیا ہے مولا میں نے پر تھیو اڑھ کے پڑا مولا حسین جاندین اتنے کھڑے ہو کے کفیت ہی کچھ اور ہے سجاد اکمینہ دے کیا دے سجاد تو بڑا بیمار ہو گیا ہے بڑا لگر ہو گیا ہے بڑا بیمار ہو گیا ہے بڑا لگر ہو گیا ہے اے کمینتہ نہ مارے آئے سیدل ساجدین نے اسے پاس اے دیکھ اجلی گل کیتی ہے بیماروں کے دی نہیں 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 یاد میں سمجھا نہیں سکتا ایک ہمین اماد اب اچھا دیکھ گیا سجاد بڑا لاغر ہو گیا بڑا بیمار ہو گئے سیدہ الساچہ دینے سے پاس دیکھے جڑی گل کیتی ہے بیمار ہوں کہہ دی ہوں میں لاچار ہوں پھر بیمار ہوں کہہ دی ہوں میں لاچار ہوں پھر بیمار ہوں کہہ دی میں جو میں چاہ رہے تو بیمار ہوں کہہ دی ہوں میں لاچار ہوں پھر بیمار ہوں کہہ دی ہمیں لاچار ہوں پھر بھی بیمار ہوں کہہ دی ہمیں لاچار ہوں پھر بھی بیمار ہوں کہہ دی ہمیں لاچار ہوں پھر بھی ہمت ہے تو آج آ لیے تلوار کے لازم ہمت ہے تو آجالی تلوار اکیلا دیکھتا سجاد اتنے بہادروں سرنا لڑے کیوں نہیں سرنا لڑے کیوں نہیں سرنا لڑے کیوں نہیں سید ساجدین دے چیرے تے حسین باز چھالا جاہو جلال آیا اے اس کمینی مادے بچے دے پاسے دیکھیں جڑی گل کی تیئے گارے تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری اے ہاتھ ازر یہ حسین لباس ہو جاہوان جی بھائی جان میں راضی ہوگیا بھائی جان سارے بھولو ہائی دری اینجنی فلک شگاہ بھولو ہائی دری جرورت نال قرآن پڑھو بھولو ہائی دری اے کمینہ دیکھیں دے سجاد اتنے بہادروں سارنا لڑے کیوں نہیں لڑے کیوں نہیں لڑے کیوں نہیں حسین باز چھال دے چیرے تے حسین باز چھال دے چے آقا سجاد باز چھال دے چیرے تے حسین باز چھالا جاہو جلال آیا ہے اس کمینی دے پاسے دیکھیں جڑی گل کی تیئے گارے تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گھر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گھر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری تم کتوں پہ کافی میرا مختار اکیلا مہاو سیندی ویڈرانگلا فیل پڑھئیے بابا جی سارے تھا پروگرامیں بالپڑھئیے اے دیکھیا تھا سجا سجا سجاckså سیدوں سجدین ایسا پاس ایسا جڑی کل کی تھی گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری گر تم سے لڑوں میں تو یہ توہین ہے میری تم کتوں پہ کافی میرا مختار اکیلا سرنا لڑے کیوں نہیں سیدل ساجدین اس کمینہ دے پاس دیکھ جڑی گل کی تیئے شہیروں کو اجازت نہ میری لڑنے کی ورنہ ایتھے بولے بھائی ایتھے ماتمی دہ بولنہ بندائی جی ایتھے ماتمی دہ تائیدہ ہاتھ بلاندھوڑنہ بندائی جی سیر اٹھاؤ حلال یو بلو حیدری انجنیک فلک شکاف حیدری جردنال قرآن پڑھو بلو حیدری ایک کمینہ دیکھے دہ سجاد اتنے بہادروں سرنا لڑے کیوں نہیں لڑے کیوں نہیں لڑے کیوں نہیں جناب سیدل ساجدین اس کمینہ دے پاس دیکھ جڑی گل کی تیئے شہیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی ورنہ 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 نو لاکھ بے باری تایا لمدہ رکے لا شہیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی ورنہ شہیروں کو اجازت نہ ملی لڑنے کی ورنہ عظیم عبادت تے میں جناب دچہرے بیکھ رہاں اور میں نو تھو اشارہ ہونا ہے تے میں مسائب واسطے شروع ہونا جی تے سلوات ایک چھلک دی سارے صحبان اچھا جی بڑا سونا سن رہے تھے میرا دل بڑھنگے کتانو ایک اور کسیدہ سنا ہوں پڑھئیے جی بابا جی سلوات ایک سارے صحبان چھی واسطے چہرہ تو نبی والا ہے نظام چھرہ تو نبی والا ہے چھرہ تو نبی والا ہے حسن کے ملک کا خالق لہجابی علی والا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسن کے ملک کا خالق لہجابی علی والا ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے اے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے کیڑا زدار جدہ ہاتھ لے رہ گئے سارے بلو حیدری اندھنے فلک جگہ بلو حیدری جردنا القرآن بڑھ بلو حیدری چھرہ تو نبی والا ہے اے حسن کے ملک کا خالق لہجابی علی والا ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے ماہ حسن دی بڑے رنگل آمان چھرہ تو نبی والا ہے اور شیر جلی والا ہے ہے حسن کے ملک کا خالق لہجابی علی بلو یار والا ہے شیر پڑا رضا بڑا خوبصور شیر آقا حسین بادشان علی اکبر بنو حتہ دے چاہیے اتنا بلاند کیتا اتنا بلاند کیتا اتنا بلاند کیتا جو ایک نوری حجاب ہٹ گیا ایک نوری حجاب ہٹ گیا منظر کیڑا بنیا محول کیسا بڑے شیر پڑا چانا رخ پاک سے جیسے دم اکبر ہے پاک نکاب ہٹایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا جیسے دار ہے جیسے ہاتھ لے گیا سارے بھولو ہائیدری انجنی فلک شگاہ بھولو ہائیدری جردنا القرآن پڑا بھولو ہائیدری اتنا بلاند کیتا اتنا بلاند کیتا ایک نوری حجاب ہٹ گیا منظر کیسا بڑیا محول کیسا بڑے ایاروخ پاک سے جیسے دم اکبر نے ہے پاک نکاب ہٹایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا مسکان ہے دن کا اجالہ ذلفوں سے رات بنی ہے ہے مسکان ہے دن کا اجالہ جلفوں سے رات بنی ہے رخ سارے کا نور ہے لوگوں جو چاند کی چاند نہیں ہے رکھ ساری کا نور ہے لوگوں جو چاند کی چاند نہیں ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے حسن کا تو کبریاں لگتا ہے سلوات سارے صاحب کیونکہ ایام بھی مولا سید الساجدین بھی چل رہے ہیں شریکت الحسین بھی چل رہے ہیں ایک مرشہ زادیدہ بھی کسیدہ پڑھو سلوات سارے صاحبان سلوات کی حقیقت علی کی بھی نہیں یہ نہیں ان کافی حضرات بیٹھے ہو سلوات سونے کر کے نہیں اہوے تھوڑا جو جگہیے تھا ایک کلام پڑھ دیں تھوڑا جو جگہیے کتاب کن سہر صاحب دا حکم ہویا آگے حاضر ہو گئے الحمدللہ ڈیری کیسٹ والے جا کر نہیں دو کینٹے بھی آنکھ ہوتے پڑھ دیں شمس بادشاہ دینوں کر رہاں بھائی اپنے مالک تھے مانے ذاتی حیثیت کو جنے پڑھئے جی کسیدہ کتاب کن پہ لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن پہ لکھائی سارے حلالی بھلو ہائیداری اینجنے فرق چگہ بہائیداری کتاب کن پہ لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن پہ لکھائی بہت ہی پیارے علی بھائی سارے تشریف لائے اندیس سے تو سلامتی باستے سارے سہبان دعوازیں بلند پہنے علی بھائی آپ کو دیکھ کے میں رکھ گیا پڑھئے بابا جی کتاب کن پہ لکھائی حسین کرتے ہیں 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 ہے کتاب کو پہ لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کو پہ لکھائی حسین کرتے ہیں ہے کتاب کو پہ لکھائی حسین کرتے ہیں خدا نہ ہو کہ خدا ہائی حسین کرتے ہیں ہے کتاب کو پہ لکھائی حسین کرتے ہیں خدا نہ ہو ماؤسین کرتے ہیں دی بٹے رنگل آمان فرشتہ غزرے فترس اساکہ امام اس لی ہے کوئی میرے جیسا اللہ پرو بال جلا دیتے بابا جی شیر دیجئے نو سمجھ آگئی میں پہلے بھی راضی کھڑاں بعد اچھر فان شاہ جی بسم اللہ بسم اللہ اے ویک ہے جی میرے پاسے آکھ امام اس لی اللہ ہر شیعوں دی حب تکر لے اس نے پتہ لگا فترس نو جو حسین بات چھا دیاں مجھے اساکہ کتنے چلیوں سارے فرشتہ نو انہیں کہا تینوں نہیں بتا علیدہ پتر دنیتے آگئے ہیں اساکہ کے منت کردام میں نو دہلیز سیدہ تک نال چلو کسی دے دے ویچ فرشتہ لفظ آسی اتنے ذرا گور کری آئے اے ہونو نو ملن پر دہلیز سیدہ تے اس پرواز کی تی والا کیا ممم مسلی ہے کوئی میرے جیسا فرشتہ جنگ دیکھتے ہیں اے تین پتہ نہیں پہلے بھی تیری اس لفظ تے انہیں کہا خموش ہو پہلے اللہ دیتے ہیں انہوں نے حسین اطاع کی تے ماہ حسین دی بڑے رنگل آمن مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے شیر پڑھنا چاہنا وضاہ دیلوڑی نہیں شیر پڑھنا چاہنا موافق تاہ کوئی خدا کے مجیرم کو موافق تاہ کوئی خدا کے مجیرم کو فریشتہ بولا کے بھائی حسین کرتے ہیں فریشتہ بولا بس آخری شیر راہب دوا کیا بچے بچے نو یاد شیر پڑھنا چاہنا سنائی سے ترہرہب نے داستان کرو سنائی سے ترہرہب نے داستان کرو کمال گود بھرائی حسین کرتے ہیں میں بسم اللہ کرا جس مقصد واسے کٹے ہویا ہائے اتنی بلاندکیتی کرو جو نال اللہ مومن گواہ ہو جاوے اے نوے کھو کون پڑھ رہے ہیں اے وے کھو کے کیا پڑھ رہے ہیں میں سیدو ساتھ دین ہوں سی بھینڈ دے دکھ ونڈ کے پڑھا دو ہی دکھ میں پڑھ سن تو میں اشارہ کر سن تے تبوت لہے رہے ہیں ادھراد دہ ٹائم میں دکھ لگیا کسی ہائے بھی نہیں کی تھی ادھراد دہ ٹائم میں ہیک سپائی زندہ آنے چاہے تاڑے تے میڈے چوتھے امام دے زنجیر ہی لائن بھلا جناہے کی تھی مات میں تشریف فرماؤ آدھر حسین دہ زخمی بچڑا تربار یزید نے سڑھے خدا دیلہ نتوے اٹھن میڈے امام تو رندہ ارادہ کی تاہو جڑی بھینڈ بھرا دی نسل دے بکا دی زامنا بانکے بیٹھی آئی اور میں بسم اللہ کرام آدھر سجاد آدھرات ویلے کن تیاریں اور میں بسم اللہ کرام بھلا وجناہائی کی تھی ففی امام پیشی تھی سجاد آدھرات ویلے پیشی تھی ایک پیشی دھٹائیں میں روکے آدھن ففی امام بے وارس جو آئیں بے وارس آدھی پیشی تھی یہ میں ہوں دیئیں اور میں بسم اللہ کرام بھلا وجناہائی کی تھی یہ کبلہ جڑی کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی اٹھی کے نماز نہیں پڑھ سکتی آدھر سجاد جیتائی واپس ناول سے تیڑھائی تھیں کھڑ کے انتظار کرے ساں اور میں بسم اللہ کرام بھلا وجناہائی کی تھی یہ جیتائی واپس ناول سے تیڑھائی تھیں کھڑ کے انتظار کرے ساں ہون جناب سجاد کمینی دے دربار چین اس پہلی واری اٹھی کے استقبال کیتا ہے تاڑی تھے میڑے مولا واسے کرسی رکھی آدھر حسین دے زخمی بچڑا کرسی تے بہ اندھے ویچی سارا مسائبے کرسی دے نام آئے زخمی کانڑ دیوار نہ لگیئے او جڑے میرے رات رومن والے مولا جواب دیتا ہے تیکو شرم نہیں آ دیو تیکو شرم نہیں آ دی ان جیسے جگاتے آئے میں کون کرسیاں دے دائیں کئیاں اتھا کئی گنٹے پاں باندھتی کہ وہ میڈیاں پھپیاں کھڑیاں آئے بسم اللہ کرام بس دو منٹ میرے پاس بکیا ہے آئے بسم اللہ کرام آئے 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 ہوئی چھاں کئی گنٹے پاں باندھتی گئے وہ میڈیاں پھپیاں کھڑیاں آئے بسم اللہ کرام بلووے بلووے آئے آئے بیلہ دیئے ایت سجا جو میں بہوں تھک پھئیاں آئے کنگوڑ نال بھجیں دیرے وہ میڈیاں تلیاں آئے بسم اللہ کرام دو منٹ میرے پاس بکیا ہے چھوٹگیاں نے قیدہ آئے ملگن ترے معمل ٹو رائے پھپی گول پھپی امم ایت دو راست ویند ایک کربلات مدینہ ایک سدہ مدینہ پچھلے پچھلے معمل تو آواز یہ سائن پتر نوا کو کو ایسا راست اختیار کرے جند ویچ میری رلم ویدھی دی کبرا ونج قبل میں پرد ران غریب جناب سجاد کاف لگ میمے پرد ران پہلے اٹھ گوڑی لائی دو جی اٹھ گوڑی لائی تری جی اٹھ لی گوڑی نی لائی اسغر دی ماں پہلے زمین تے آگئی یہ حق کلمہ کے یاد یہ سجاد کتھ میری رلم ویدھی دی کباد خوپی دا ہات ناپ مصومہ دی کبر تے گھن چھوٹ یا دیا لے سر چوے آئے نا کبر دی سران دی بیٹھ یے نا پوان دی بیٹھ یے بلکہ ہی میں بیٹھ یے جی میں ماما بچ بستر چلے سم دیا سجاد کبر تر را کیا دیا جا گیا ماں مل نہیں آئی نی تو یار کیا دا چھوٹ دا نا نا نی جی کبر حل یے وی چو ماز ماز جے کیا دا چھوٹ گیا نی بیرہ سجاد کتھے بی بی حق کل مار یے سجاد بھیڑ پی سڈ دی جنا بے سجاد دی حالت کیڑی ترد یان دن دا مند نالو کش کھول دی جنا سجاد دا مند نالو کش کھول کبر تی رکھ کھول الو وین کر کھول تی دی دور میں شمار تو گھن آیا میڑ درد دی غم خار ہر دو کسو کھویچ بھائی وال رہی تی ڈا یا بے دو شکار ایس تو باد دو باد پڑ سام اگلی گال سنو سوی باد ہو بیسے نانی جی کبر آلی ایس آواز آئی کیوں دور رکھ نائے میڈی کبر یوتے میں پاون نہیں تون چاہی آنج جی پھار سنگ دائیں سغر دا چول میڈی کبر دے ویجی را بی بی آدی ای مکل آن آئی میرا بہاد بس دو باند پڑھنا صرف دو باند پڑھنا اس تو بعد برامدگی ہو جا مرہم سجاد دے زخم آدی تھوڑے بندی آئے کی تھی مرہم سجاد دے زخم آدی تے بیمار کو کر تنہا نہیں تیڑا بیچ زندان دے رول مرنا وط سجاد کو بھولا زگیر دا بھلا آدی تیڑا بیچ زندان دے رول مرنا وط سجاد کو بھول آگلی گیل سنو سو زندان آدی تے کو کفن ضرور بھول آدی 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 پیان دے کو لیدان آدی آدی شمار تو یوں لے دفن کرا آدی آدی کبار دے زندان آدی 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 کڑی لے ہتھا تے بھین دا آدی 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 ایک یہودی زیفہ عورت آگیا آدی آدی رہیا مسافرہ تیرے لباس تو معلوم دا تو شامی نہیں اے بچی بیمار امام فرمین مار گئی آدی مار گئی تے سنو کفر کیوں نہیں پیدا آدی آدی آدی